موسیقی 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 جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انام گفٹ ہمیں ملتا ہے روزہ رکھنے کے بعد عبادتوں کا یا پھر سباب یا اس کے بعد عجر کا سلسلہ رہتا ہے اس کی بات کے ساتھ خوش آمدید آج تین مازدار سپس بنائیں گے جو شاوٹ ہوں گی کوئکلی بنیں گی ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے بات کی جائے روح آفزہ روح آفزہ یہاں بالکل موجود ہے مشروب مشرق روح آفزہ دنیا کے پینتیس سے زائد ممالک میں پیا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے روح آفزہ is natural, refreshing and energizing ٹھیک ہے جی خالی سے refreshing ہے اور energizing یعنی کہ جس ہماری بوڈی کو energy دے روح آفزہ is used round the year in every season ہر سیزن میں پورا سال بھر throughout the year پیا جا سکتا ہے اس کی کافی چیزیں بنتی ہیں اور روح آفزہ اور ہمارا جو رشتہ ہے روح آفزہ اور consumers کا رشتہ 110 سالوں کا کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو روح آفزہ سے کچھ مزی کی اور چیزیں بھی بنائیں گے لیکن پہلے ہم آغاز کریں جی افتار کے ڈیبل پہ کچھ چٹ پڑا بن ہونا لازمی ہے کھٹے آلو بنا رہے ہیں کھٹے آلو جو لال آلو بنتے وہ بنائیں گے کالے چنے جو لوگ افتار میں بہت پسند کرتے ہیں چٹ پٹے اور اس میں بہت مزیدار اور انرجی اور اس میں کھٹاس اور سب چیزیں فیل ہوگی وہ بھی بنائیں گے تو کوئکلی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی موجود اسکیموں اسکیموں کے انشاءاللہ ایک شیک بنائیں گے ایک ڈرنک بنائیں گے اسکیموں آئسکریم جس پہ واضح طور پر اس کے ڈبے پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کمپلیٹ آئسکریم این کلفی ورائیٹیز آئسکریم اور کلفی میں بھی اس کی کافی ورائیٹیز ہیں آئسکریم اس لیے اچھی ہوتی ہے دودھ سے تیار ہوتی ہے اس میں خوشک محواجات ہوتے ہیں اس کی بہت مزیدار ایک ڈرنک بنائیں گے جو افتار کی ٹیبل پہ آئے گی تو مزا آئے گا انشاءاللہ لگ بگ چار چمچ کوکنگ آئل اٹ کیا ذرا اسے گھرم ہونے دیجئے اور انیان سمپلی پیاس چیلیوی کے دو پیس کیے اور سلائچ کٹ لیجئے پیاس رکھیں اور اس طرح سلائچ کیا سلائچ کرنے کے بعد آئل کے اندر ہم نے یہ پیاس ایڈ کی ٹھیک ہے جو دوستوں یہ لال آلو بنا رہے ہیں اس کے بعد چڑ پٹا چنہ مسالہ اور اس کی مو کی ایک زبردست ڈرنک بنائیں گے تو تین چیز یہاں جب بنا رہے ہیں پیاس کے بعد ادرک لیسن پہ سا ہوا ٹھیک ہے جی اور افتار کو یا افتار کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہے اختتامی لمحات دن کے اور انشاءاللہ افتار میں چٹ پٹی مزیدار چیزیں ہیں ایک اور چیز کہوں گا کہ ہماری بوڈی کو انرجی کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں انرجائزنگ ہیں آلو کے بھی فائدہ ہیں چنے کی بھی فائدہ ہیں بہت طاقتور چیزیں ہیں لوگ جنگوں میں چنے کھایا کرتے تھے چھے دن سوار دن جنگ پہ جا رہے ہیں تو چنے وہ ہیوی گزہ ہوتی ہیں جن کو طاقت دیتی ہے تو یہ صبح یا شام میں کھانا چاہیے آلو کاٹ لیتے ہیں ابلے وے آلو اس کے اس طرح سے چھوڑے چھوڑے کیوب کاٹ رہے ہیں ابلے وے آلو کے اس طرح کیوب کاٹ رہے ہیں ٹھیکے دوستوں تو یہ سلسلہ بلکل جا رہی ہے افتار کا کیونکہ روزے دار جو پورا دن روزہ رکھنے کے بعد عبادتوں کے بعد یہ ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ افتاری اچھی ہو سکون سے ہو اچھی افتاری ہو فیملی کے ساتھ ہو اپنوں کے ساتھ ہو مزے دار چیزیں ہو اور شاید ہی کرنا بھی چاہیے افتاری کا اتمام کرنا چاہیے اچھی چیزیں ہو اور تاکہ اچھا بھی لگے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آلو کاٹ رہا ہے جو اور دوسرا اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی ضروری ہے کہا کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا سایہ پروسی کے آنگن میں بھی جائے آلو کاٹ چکے ادرگ لیسن پیاز براؤن بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا کلر آئے خوشبو اچھی آل آنے لگے تو یہ کری لیپز کری پتہ ساتھ آٹھ پتے اٹھ کلی یہ کھٹاس اس کی امدہ ہوتی ہے مزھکی ہوتی ہے چولا بہت ہی کم کیا کری پتے کے بعد جب اس کی کھٹاس سے اس کی خوشبو زبردست آنے لگے تو اس کے بعد سفیج زیرہ لال مرچ آدھا چمچ حلی پاورڈر آدھا چمچ مرچ آلو جو کار کر رکھے تھے وہ بھی اٹھ کرتے ہیں اور ایک ایک ٹیماتر اٹھ کر رہا ہوں اس کی خوشبو بہت مزیدار ہوتی ہے کیونکہ مسالہ پہندے سے لگتا ہے اس کا الگ ہی خوشبو زائقہ بلکل ہمیں فیل ہوتا ہے تو یہ ایک ٹیماتر سے ایک ٹیماتر شامل کیا ہے صرف ایک ٹیماتر کیا سے مکس ہلکا سے اس طرح میش بھی کر سکتے ہیں آپ جس طرح بھرتا بنتا ہے بھرتا بنتا ہے اس طرح اپنے سے مکس کیجئے اگر ٹیماتر اور یہ پیاز آدھا تک رہستن کاری پتہ سب رچے اس کے بعد جناب یہ آلو اسی کے اندر اٹھ کیا آلو تو اٹھ کیا لیکن اس کو اب جو بہت زیادہ چیز مزیدار بناے گی وہ ایملی کی خٹاس ایک چمچ دو تین چار اور یہ پانچ چمچ ایملی چٹ پٹہ بن خٹاس سب کچھ فیل ہوگا سب کچھ فیل ہوگا سب کچھ فیل ہوگا افتاری کیلئے میرے خال سے تو بہت مازے کھائی چولہ بلکل کم دیوی آنچ چولہ رکھے گا سلو چولہ رکھے گا سلو سبز دھنیا سبز دھنیا چوب کیا اور اسی کے اندر دو چار مرچیں کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد خواتین جو دیکھ رہی ہیں آپ تھک سا جاتے ہیں تین چار گھنٹے تو کچھن میں نہیں گزار سکتے تو کم ٹائم میں اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں آپ نے تربوز کاٹ لیا آپ نے فروٹ رکھ لیا خجور سے افتار کر لیا ایک کعدہ آپ نے کوئی ڈش رکھ لیا اور اس طرح آلو یا چنہ بنا لیں یہ تیار ہو چکا ہے اسے نکالتے ہیں بند اور آج اول شیپ میں نہیں بلکہ یہ گول پلیٹر میں نکالنا اس طرح سے آلو یاد رہے اس میں ملی کی خٹاس بھی ہے اس میں چٹپٹاپن بھی ہے اس میں ابلے ہوئے آلو بھی ہیں اس میں مرچ بھی ہے اس میں چاٹ مسالہ بھی شامل کرنا ہے ٹیماٹر صرف ایک ضروری نہیں ہیں یہ بیسکلی یہ جو کافی گجراتی سٹائل میں میہمن کمیونٹی میں ہی لوگ اس طرح کے آلو بناتے ہیں یہ اس کا افطار کیلئے تو آئیڈیل چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر کچھ لوگ کھٹاس اور مٹھاس لانا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کو بتاؤں کہ اس کے ٹوپ پر یہ مشروب مشرق روح افضاء اٹھ کرنا دیکھیں چٹ پٹا بانے بہت مرس والا چٹ پٹا ہے ہلکا سا جس طرح آلو بخارہ کام کرتا ہے اس کی ایک مزے کی مٹھاس ہوتی ہے یہ لوگ کیچپ اٹھ کرتا ہے ہلکا سا روح افضاء اجازت ہے آپ کی تو یہ ہلکا سا اٹھ کر لیں بسم اللہ واہ دوستو یہ ہماری ریسے بھی ہو چکی ہے تیار زبردست چٹ پٹے افطار کی ہم تین چیزیں بنا رہے ہیں پہلی ڈش ہماری آلو ہو چکے ہیں تیار اب جو اگلی ریسے بھی ہماری چٹ پٹا چنا بنانا ہے چنیں موجود ہیں تو اس کی کچھ سبزیاں کٹ لیں گے کوئی قلیب تو دوستو اس کیلئے جو ویجٹیبل ہم نے چوب کرنا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ پیاس کٹ لگا ہے اور اس طرح چوب کر لیجئے ایک دو تین کر اور اس طرح رف کٹ رہے ہیں جی بہت زیادہ کوئی فائن نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی رف چوب کیجئے سبز دھنیا اچھا خاصا دھنیا میں چاہ رہا ہوں زیادہ اٹ کریں دھنیا پدینہ پیاز یہ چیزیں جو یہ کالے چنیں بنائیں گے انشاءاللہ چپ پڑے تو اس کے اندر یہ اچھی لگتی ہیں چیزیں یہ ٹیمارٹر بھی چوب کریں گے چوب کریں گے دو پیس اس طرح رف چوب کریں جی کٹ لگایا اور اس طرح چوب کریں جی ٹھیک ہے جی کے ٹونٹی ون نیوز کی خصوصی افتار ٹرانسمیشن انوار رمضان جو رمضان کی بابرکت مہینے میں آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں سبھی کا بہت بہت شکریہ اور افتار کے لیے ضروری ہے کہ مزیدار چیزیں ہوں مزیدار کھانے ہوں اور آپ کی ہماری آپ کی فیملی آپ کے بچوں کی سبھی کی صحت بھی ضروری ہے تو اس کے لیے سبزیوں کا سارا تو لینا ہوگا لازمی ہے کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے سبزیوں میں فوڈ کو حضم کرنے کی ضرائط ہوتی ہے پیٹ خراب رہتا لوگوں کا ظاہر ہے سبزیوں سے دوری ہوگی تو پھر یقیناً ضروری ہو سکتی ہیں بیماریاں تو یہ تو لازمی ہے بس جلدی سے کوئیکلی کٹیں گے کچھ مرسے بیٹھ کریں گے پاپ بھی شامل کرنی ہے کھٹا سملی گیٹ کرنی ہے اس کے بعد آج آئس کریم بھی تو ہے تو آئس کریم کی کریمی آئس کریم ہے تو آئس کریم کی بھی ایک ڈرنک بنائیں گے آپ کے لیے افتار کے لیے ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ افتار میں یہ چیزیں آپ کھائیں یہ سہری میں بھی بہت اچھے لگتی ہیں سہری میں بھی یہ چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں اس طرح سے رف چوب کیا جس سے کٹ لگایا اور اس کے بعد یہ چوب کر رہا ہے تو یہ چیزیں بالکل ہیں آئس کریم کے ساتھ آئس کریم کے ساتھ اس میں اور بھی ورائیٹی ہیں اور بھی چیزیں آپ اس کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں جو بالکل آپ کس طرح شیئر کریں گے ساتھ ہی یہ سبز مرچے ہیں میرے خیال سے بہت اچھی لگتی ہیں جب چنوں کی اندر یا آلو کے اندر ایک تو اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اور اس کی تیزی بھی بہت مزیک ہی ہوتی ہے اس کی تیزی بھی یقیناً کافی مزیک ہی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے بہتر لگتا ہے جو بہتر تو ہے دنیا سے دل لگے تو دل تو لگانا ہے اور بس سلسلہ ہے جاری انشاءاللہ اور اس بات کا ہمیں دکھ ہے کہ بہت سے لوگ جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں ہما نے مجھے کہا صدف اس کے علاوہ ارم کا محکم میسیج آئے نازیہ کہ آپ کی کولن لنے پارے اس بات کا دکھ ہمیں ہے لیکن خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ پھر بھی موجود ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو بہت شکریہ تو یہ دھنیا یہ مرچیں ہیں اور ساتھ ہی یہ مرچیں تمہیں کاٹ رہوں آپ سے اجازت لیں گے وقفے کی بریک کے بعد چٹ پٹا چنہ مسالہ اور اسکیمو کی زبردز ڈرنگ بھی بنائیں گے بریک کے بعد وقفے کے بعد ملاقت کرتے ہیں موسیقی 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 کوکنگ اوائل اچھی کولیٹی کا اچھے برینڈ کا لیجیے کیونکہ یہ بات آپ کی سہت کی ہے ٹھیک ہے جی اوائل کے بعد ادرک لیسن پسا ہوا دو چمچ شامل کرنے کے بعد ہلکا سا براؤن کرنا ہے ہلکا سا براؤن کرنا ہے آج بلکل الگ طریقے سے بنائیں گے یہ چنے کس طرح الگ ہوں گے آپ کو بتاتے ہیں اوائل میں ادرک لیسن ادرک لیسن کے بعد سفیج زیرہ ایک چمچ اور دو چاہے کے چمچ کڑی پتہ اس میں بھی اٹھ کرنے یہ اچھے خاصے اٹھ ہوں گے گن کے اکیس پتے شامل کیجئے آپ اکیس پتے کیونکہ اس کی خٹاس اس کی اندر جو آئے گی تو اچھا اس کا فلیور بھی لائے گی سابت بھنیاں جو ہوتا ہے جو بھون کر کرش کر لیتے ہیں یہ بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کیب ہلکا سا اوائل مزید ٹھیک ہے دوستوں اس کے ساتھ اس میں حلدی پاورڈر ایک چمچ تب تک بھنائی کرنی ہے جب تک یہ پہندے سے لگیں جب لگے گا آپ کی پہندے سے چپک رہا ہے اس کے بعد یہ ابلے ہوئے کالے چنیں جو بالکا رکھے ہیں برکل سوفٹ ہلوہ ہے جی یہ اسی کے اندر شامل کرنے ہیں پھر سے کہیں گے جی لوگ جنگوں میں لوگ چنیں کھایا کرتے تھے کیونکہ جنگ کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے ساتھ آٹھ دن تو پھر کیونکہ یہ طاقتور چیزیں سب مسائل اس کے اندر ایٹ نہیں کھئے صرف اوائل اضرگلیسن کریپتہ سابت دھنیا زیرا اور حلدی پاورڈر اس کے بعد یہ ٹیمارٹر چوب کی ہوئے اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں چوب کی ہوئے ٹیمارٹر شامل کیے مکس کرنا ہے باقی دیگر مسائلے پر اس سے پہلے وہ اجزہ جہاں سے ہوا زائکے کا آگاز نمک شامل کر رہے ہیں پسی ہوئی لال مرچ کالی مرچ سے شامل کی گرم مسائلہ ایک چمچ شامل کرنے کے بعد سے مکس کی جہاں اچھی طرح سے شامل کرنے کے بعد سے مکس کی جہاں اچھی طرح سے امیلی جسے ہم نے بیج نکال کر پانی کے اندر سوک کر رکھا اس کے بیج نکال لیا اور باقی امیلی اس چینے کے اندر ایٹ کرتا ہے ایک خٹاس ایک مزے کا فلیور بھی لائے گی امیلی کی خٹاس بھی شامل کر لیا اس کے ساتھ جو دھنیا پودینہ چوب کر کے رکھا تھا وہ اس میں ملا رہا ہوں دھنیا پودینہ دھنیا پودینہ کے ساتھ ہری مرچے شامل کی کچھ پیاز بھی اٹھ کر رہے ہیں کٹی وی باری کٹی وی اور سے مکس کر رہے ہیں ٹھیکے دوستو ہی ہم آ رہے ہیں آلو کے بعد چٹ پڑے چنے بھی ہو رہے ہیں بلکل تیار اور زیادہ چیزیں تو ارنکی لیکن آپ دیکھیں گے جوسی دکھ رہے ہوں گے اس کے اندر سوکس دکھ رہا ہے ٹیمارٹر میلٹ ہوا ہے اس کا سوفٹ جوسی بن ہے امیلی کی خٹاس اٹھ کی ہے اس کے اندر جوسی بن فیل ہوگا اور جب آپ بائٹ لیں گے چمچ سے تو کیا ہوگا کہ ہر بائٹ کے اندر آپ کو امیلی کی خٹاس فیل ہوگی ہر بائٹ کے اندر آپ کو سبزیوں کا فلیور فیل ہوگا جائے اس میں دھنیا اٹھ کیا ہوا ہو مرچے ہو پیاز ہو ٹیمارٹر ہو کاری پتے کی فلیور اس کے اندر آپ کو فیل ہوگا گھنا ہوا زیرہ اٹھ کیا وہ بھی اس کے اندر فیل ہوگا آپ کو ہے نا تو یہ سب چیزیں اور باقی بقیہ جو کچھ چیزیں اورئٹ کرنی ہے یہ اسے اور مزیدار بنائیں گے تو ایسے ذرا مقص کیجئے چولا تیز ہی رکھی گا بہت سے لوگ نیاز میں بھی یہ چنیں بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس اس کی آپ فاتحہ کر کے نیاز کر لیجئے ٹھیک ہے تو اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے یا آپ کی یہ بنے ہوئے چنیں چڑپٹے چنیں اختتامی لمحات کی جانے میں اتنا زیادہ وقت تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح اس کی بنائی کیجئے اور اگر گھر میں کسی ایک نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو کہیں کہ آپ چکھا لیں ٹھیک ہے نا اگر روزہ نہیں رکھا تو کیا کہیں کہ چکھا لیں اور بتا دیں کہ اس میں کوئی نمک کم ہے مرچے کم ہے کوئی کمی ہے تو اس کو آپ بیلنس کر لیں یا پھر افتار کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ چیز اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح اس کی کر رہے ہیں مزید بھونائی چولا آپ نورمل رکھ رہے ہیں کیونکہ چنیں ہمارے بوائل تھے چٹپٹہ پنوالی چیزیں وہ اٹھ کر لی ہیں اور اس کے اندر میں نیمو کی خٹاس بھی اٹھ کریں گے لیمن کی خٹاس بھی اٹھ کریں گے لیمن کی خٹاس بھی اٹھ کریں گے نیمو کی خٹاس اس کے اندر اٹھ کریں گے اجازت ہو آپ کی تو اٹھ کریں گے نیمو کی خٹاس چاڑ مسالہ چاڑ مسالہ ایک چمچ چاڑ مسالہ اس کی جان ہے چاڑ مسالہ آنے سے کافی حد تک اس کا فلیور انہینس ہوگا چاڑ مسالہ چاڑ مسالہ اب دیکھیں وہ خوشبو فیڈ ہو رہی ہے اب اس کے جو اصل جان تو چاڑ مسالہ تک ہوں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ایک دم چٹپٹہ ہو دھنیا پیاز فیلو تو کچھ اور میند تو کرنی ہے لیکن ایک اور پیاز میں کٹ رہا ہوں پیاز کے رسپی ہوتی ہے دانے دار اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو ایک اور پیاز ہے جس کے اس طرح ہم نے ایجز رموو کیا اور اسے میں چھیل رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو پیاز چھیلنے کے بعد پیاز کٹ لیتا ہوں سبز دھنیا مزید کٹ لیتے ہیں ہری مرچیں چیو جھ ایک کٹ لیتا ہوں ایک کٹ لیتا ہوں کیونکہ اختیام کی جانب جا رہا ہی ہے ہلک ہے سا آئل تک لے اور ہلک ہے سا آئل تک لے ان باقی چیزیں ہیں سب چارٹ مسالہ رکھی گا اور باقی چھوڑے گا ٹھیک ہے چار بھنٹ باقی ہیں اور اسکیمو کی ہم نے ڈرنگ بنانی ہے چولا کرتے ہیں بند اور اسے نکال لیتے ہیں تو بسم اللہ عزمادم الرحیم اور پلیٹر رکھا ہوں اسے زرہ ہلکا سا ٹیشو سے ڈرائی کیا اور ہی چنے نکالیں جی دیکھ رہے ہیں اب ماشاءاللہ کیا بات کریپتہ ایملی چٹ پٹے مسالے اگر رمضان کے نو روزے ہو چکے اس میں اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو کل دس فیہ روزے بے ضرور بنائیں کیونکہ ابھی تو آپ نہیں بنا سکتے چلیں وہ بالنے میں ٹائم لگتا ہے کل بنا لیجئے گا دھنیا مرچیں پیاس بارکا ٹی وی کچھ لیمن یہاں سے رکھ رہا ہوں یہاں دیکھیں گا آخر میں ایک چیز کیجئے گا کسی پاپری کچھ کر رہا ہوں کرسپی پاپری اور کرسپی پاپری بھی اس چٹ پڑے چانے کرو پر ایر کر رہا ہوں آخر میں انڈی این ٹھیک ہے جی تو یہ فائنل ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی باقی چیزوں کو ریموف کریں آپ سارا دیکھیں جب تک میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی موکی ہم نے ٹرنگ بنانی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جانے بھی چلتے ہیں آپ دیکھیں اس کی پرزنٹیشن تب تک میں باقی چیزوں کو ریموف کر لوں گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہماری دوسری رسیبی مکمل ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے یہ سبزیاں رکھئے گا اگر کوئی اوپر سے جس طرح حلیم کے اوپر دھنیا ایڈ کرنا چاہیں اس کو کرتے ہیں اس طرح کوئی اوپر سے پیاز ایڈ کرنا چاہیں کوئی اگر دھنیا ایڈ کرنا چاہیں جس طرح حلیم کے اوپر نیم بھو آدھ رکھ مرچیں یا سرکھا یہ رکھئے گا جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق اٹھ کر لیں ہو سکتا ہے کم کھاتا ہو کئی زیادہ ٹھیک ہے جی سرکھا یہاں ٹرن آور کریں کٹنگ بورڈ کو ٹھیک ہے جی باقی چیزوں کو ریموف کر لیتے ہیں آئیس کریم اب آئیس کریم نکال لیتے ہیں فریج سے آئیس کریم ٹھیک ہے جی اسکیموں کی آئیس کریم اور آئیس کریم سے دیکھتے ہیں کہ کونسی ڈرگ مناتے ہیں آپ کے لئے کیسے بنتی ہے مزیدار ہوتی ہے نہیں ہوتی جو بھی یہ آپ کے سامنے پیش کریں ٹھیک ہے جی اسکیموں میں بالکل موجود ہے اسکیموں کی بسم اللہ آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم مجھے پرسنلی بہت پسند ہے آئیس کریم مجھے بہت پسند ہے آئیس کریم مجھے اور زیادہ اچھی لگتی ہے جب اس کی ڈرنگ منائی جائے تو اس کو پیکٹ اس کو کھولا پیکٹ اس کو کھولا فلیور بھی دیکھ لیتے ہیں کونسی فلیور ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں آپ اس آئیس کریم کے ڈرنگ منا رہے ہیں روزے داروں کے لئے اس آئیس کریم اس طرح آپ نے کٹنا ہے یہ سب اس کا اور اس میں خوب بادام پھستے ہیں اس کے اندر خوب چوکلیٹ ہے اس طرح آئیس کریم بھی پیسز کے اور مشین کے اندر کرنچی چوکلیٹ بھی فیر ہوگا اس کے اندر آپ کو بادام پھستے بھی ہیں یہ تیسرا بلوگ بھی اس کے اندر آئیس کریم ہے بسماللہ بکیا آئیس کریم بیسے ہی پیگ کر لیں گے اور فریج میں اسے تھنڈا کر لیں گے جو ہم باقی بنائیں گے دوستوں اس کے اندر آپ نے گوڑ ملک کا دودھ اٹھ کر رہا ہے آپ کو علیدہ سے بادام پھستے اٹھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس آئیس کریم کے اندر آئیس کریم کے اندر آئیس کریم بھی ہے اس کے اندر چوکلیٹ بھی ہے اس کے اندر خوشک مہواجات یعنی کہ بادام پھستے بھی موجود ہیں زیادہ کریمی کرنا چاہیں تو اٹھ کر سکتے ہیں کریم لیکن اس کو آئیس کریم کے اندر آئیس کریم ہوتی ہے چینی اٹھ کر رہا ہوں تین چمچ کم اٹھ کر رہا ہوں کیونکہ آئیس کریم کے اندر مٹھاس آئیس کریم ہوتی ہے اور یہ بسماللہ آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم اچھی خاصی اٹھ کی تین بلوک اٹھ کیے تھے جو کافی زیادہ تھے تو اسے بہت زیادہ تک کرنا ہوگا تک کہ تلپی ہو دیکھ لیتے ہیں فلپی اوہ اوہ ماشاءاللہ ذرا سور سے دوستو اس کی پریزنٹیشن کی جانب پریزنٹیشن کے عمل ذرا دیکھئے گا یہ دو گلاسس ہیں اور ان گلاسس میں اٹھ کرتے ہیں روح افزا اجازت ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کیمرے کے نظر سے روح افزا اٹھ کریں روح افزا اٹھ کریں اور گلاسس کو گماتے رہیے دیکھیں جی ایک اور گلاس اس میں روح افزا اٹھ کیا اور اسے گماتے رہیے اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں روح افزا اٹھ کیا اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں ٹھیک ہے جی روزداروں کیلئے یہ تو ہم چاہیں گے اسے ذرا خوب اسے اچھے سے بنایا جائے اور یہ کریمی ڈرنک ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوست نے نکال رہا ہے یہ کریمی ڈرنک اور دیکھیں اس کریموں کی ڈرنک دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو لسی سے زیادہ ٹک فیل ہوگی یہ دیکھیں کتنا فلتی ہے آخر میز کے ذرا سا مزید یہ روح افزا جی اٹھ کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت لیتے ہیں آپ سے اس وقت جیو ٹوئنٹی ون میں روزہ داروں کیلئے چٹ پٹے چنے آلو اور یہ تینوں چیز ہو چکی ہیں تیار زراسی کلیننگ یہ دو گلاس اور مزید ہیں جو انشاءاللہ تار کے بعد ہم ٹھیک ہے جی تو اس طرح آلو زرا اور لی آتے ہیں آگئے ٹھیک ہے دوستو آپ سے لیتے ہیں اجازت اور بلال صاحب کہتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب چٹ پٹے مزیدار مسائلے دار کھانے ہو اور آخر میں ٹوپ پر اس طرح ڈرنک ہو تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ آج انشاءاللہ نائنتھ روزہ کی افتار ہوگی آپ سب کو روزہ بہت مبارک ہو خوش رہیں شادو آباد رہیں اچھے کھانے بنائیں سبر کریں برداش کریں محبتوں کا سلسلہ جاری رکھئے محبت تیرا جواب نہیں تجھ سے بڑھ کر کوئی شراب نہیں ستے بلیشتر خدا حافظ محبت 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 نویز ہر سو انوار رمضان خود کو بچا لے دو دخ سے کونک ہوگا فل انسان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان